خوبصورت انار آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت درک پہ لگے وے اور ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت آواز میں پرندے چہ چہا رہے ہیں اسلام علیکم علم کی شما میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں انار کے ایسے فوائد جو آج سے پہلے آپ کو نہیں بتا ہوں گے انار کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں آج میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں لہٰذا اس کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کسی کو بھی مس نہ کریں آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو انار کا درک بھی دکھائیں گے جو اس وقت چھوٹے چھوٹے انار اس پر لگے ہوئے ہیں یہ کراچی کے ایک اچھے خوبصورت علاقے میں انار کا یہ درک تھے اور ہم لوگ یہاں گئے اور ہم نے اس کی ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے تاکہ اس ویڈیو میں مکمل طور پر انار کے بارے میں بتایا جا سکے پومی گرینٹ فور بلیڈ پریشر این ہارٹ انار بلیڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کو کم کرتا ہے ایک حالیہ تحقیق کے مطابق روزانہ انار کا رس پینے سے بلیڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور کالیسٹرول میں بہتری آتی ہے اور شریانے بھی ساف ہو جاتی ہیں اومی گرینٹ فور ہیر گروت انار بالوں کی نشہ نما کرتے ہیں اور انار انٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور سر کی جلد میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے جو بالوں کی عفضائش کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے بالوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ناشتے میں انار کا استعمال کریں پومی گرینٹ فور ایکنی انار محاصوں اور ایکنی کو رکتا ہے انار میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سوزش کو رک کر محاصوں سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں پومی گرینٹ فور میموری ایک حالیہ تحقیق کے مطابق روزانہ انار کا جوز پینے سے ذہنی تربیت یا داشت میں بہتری آ سکتی ہے پومی گرینٹ فور ڈائیبیٹیس انار زیابیتس کو کنٹرول کرتا ہے حالیہ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ ٹائپ ٹو زیابیتس والے افراد نے انار کا جوز پینا شروع کیا تھا ان کی انسولین کے خلاف مضامت میں بہتری دکھائی دی ہے لہذا شگر کے مریض افراد انار کے جوز کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرا یہی مشورہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کیونکہ اگر آپ کے ڈاکٹر یہ سجیس کرتے ہیں کہ آپ کو انار نہیں کھانا چاہیے تو آپ بالکل بھی انار نہ کھائیں کیونکہ یہ جو زیابیتس ہوتی ہے اس کے بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اور آپ کو کونسی ٹائپ ہے یہ مجھے ہرگز نہیں پتا لہذا آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد ہی انار کھائیں اگر آپ کو شگر کی کوئی بھی ٹائپ ہے تو پومی گرینیٹس فو بون انار میں پائے جانے والے پولیفینیول انٹی آکسیڈنٹ ہڈیوں کی تشکیل اور تخلیق کے نو میں مدد دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیوں کی مضبوطی ہوتی ہے اور ہڈیوں کے مرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہی کارٹیلیج کو پہنچنے والے نقصان کو رکھتے ہیں انار گٹیاں اور جوڑوں کے درد سے لڑنے میں بھی مدد کرتا ہے پومی گرینیٹ فور بیکٹیریل این پنگل انفیکشن انار بیکٹیریہ اور کئی بیماریوں کے لگنے سے لڑنے میں مدد دیتا ہے یہ انار کے فائدے تھے اب چلتے ہیں انار کے نقصانات کی طرف انار کے مزر اسرات سائیڈ ایفیکٹس آف پومی گرینیٹ کچھ لوگوں کو انار سے الرجی ہو سکتی ہے انار کا ارک اس وقت محفوظ ہے جب اسے پیا جائے یا چہرے پر لگایا جائے مزر اسرات میں ہارش سوجن ناک کا بہنا سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایسا ہو یہ بہت کم لوگوں میں ایسا پایا جاتا ہے اگر آپ کو انار سے الرجی ہے تو ان تمام باتوں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو آپ انار کا استعمال چھوڑ دیں کیونکہ جس چیز سے الرجی ہو اس سے دور رہنا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ انار کا درخت کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ کراچی میں موجود ہے انار کو سوپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کے لیے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے مذاہب میں اس کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے خاص طور پر اسلام میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے اور انار کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے جبکہ کرسچینٹی کے اندر بھی اسے بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مذاہب میں الگ الگ طرح سے انار کی ایک خاص حیثیت ہے میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس بارے میں مزید معلومات ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انار کی نیوٹریشن ویلیوز بھی پتا چلیں گی کہ انار میں کیا چیز کتنی مقدار میں کون سے وائٹامنس موجود ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملیں گی لہذا ڈسکرپشن میں ضرور جائیں تاکہ مکمل معلومات آپ کو حاصل ہو اور آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں کمنٹ کا آپ کے ضرور انتظار کروں گی اور آپ کے کمنٹ کا انشاءاللہ جواب بھی ضرور دوں گی کمنٹس میں ضرور پوچھئے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے میں آپ کے تمام کمنٹس پڑھتی ہوں اور ہماری ویڈیو میں تمام کمنٹس میں جواب بھی دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں لہذا آپ کمنٹ کیجئے اور رائے دیجئے اپنی سوال پوچھئے کہیے ہمارے ویڈیوز کے بارے میں ہمارے چینل پہ بہت ساری پلیلسٹ موجود ہیں آپ ان پلیلسٹ میں جائیے اور دیکھئے آپ کو کونسی چیز پسند ہے جو پلیلسٹ آپ کو پسند ہو اسے ضرور ویزٹ کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیجئے کیونکہ اس میں ایسی ایسی ویڈیوز آپ کو بتائی جاتی ہیں وقتن فوقتن بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور بہت ہی منفرق ٹاپک پر مبنی ہوتی ہیں جس سے آپ کی نالچ میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے آگے بڑھائیے دعاوں میں شامل ہو جائیے تمام لوگوں کو اتنی مفید معلومات پہنچائیے تاکہ آپ بھی سواب جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد تمام لوگوں کو بہتر سے بہترین معلومات فراہم کرنا ہے دعاوں کے لیے التجاہیں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ نگے بان